بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو اس کے ان کے ساتھ آئی کا ولوگ شروع کرتے ہیں جو میرا آئی کا ولوگ ہے وہ تماکو کی فصل کے بارے میں ہے یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تماکو کی فصل ہے اور یہ بچہ جو ہے اس کا نام ہے علی حسن یہ گاس کاٹ رہا ہے اس نے رکھی ہوئی ہیں بکریوں دو جو سامنے آپ انتظار ہی چاہ رہی ہوں گی یہ تو یہ علی حسن گاس کاٹ رہا ہے بکریوں کے لئے تو یہ ہے تماکو کی فصل جو لوگ ہکا پیتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جو تماکو ہے وہ کیا چیز ہے اور سگرڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جو اکثر ہکے والے ہیں وہ تو اس کو موسٹلی استعمال کرتے ہیں ان پتوں کا جناب بنتا ہے تماکو یہ دیکھیں یہ پتے ہیں بڑے بڑے یہ پتے دیکھیں بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں ان پتوں کا بنتا ہے تماکو تو یہ اوپر لگے ہوئے ہیں بیج یہ سامنے ادھر آ رہے ہیں آپ کو یہ ہیں بیج اور یہ بکریوں لے سنگی چار رہی ہیں اور یہ سامنے ایک بندہ ہے یہ جو ہے سپریہ کر رہا ہے پنیری کو جو مونجی کی پنیری ہے اس کے سپریہ کر رہا ہے اور یہ ساتھ کھیت ہے یہ انہوں نے جو اینا بریفیم کا بی روکا ہوا ہے یہ پکائیں گے اور نقس یہ جب کاش کریں گے تو یہ یود کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے علی گاز کننا بول کٹنا جے بچہ کیا رہا ہے کہ جناب میں پنڈ گاز ہی ہو رہے ہیں جلیلی بڑ نہیں آگئی ہے یہ سامنے بکریوں نے بچے دیا ہاتھ طرف جو ہے نا اب مونجی لگانے کا سیدھن ہے لوگوں نے اپنی جو ہے نا کھیتوں میں چلالی ہیں اب ان کو پانی دیں گے یا کدو مارکے جو ہے نا وہ جناب مونجی کاشت کریں گے یہ سامنے ابو حریرہ آ رہا ہے یہ یہ لگڑی کے کام کرتا رکھا پیر تھا تو فنیچر کا کامی تثار آتا ہے یہ سامنے جو تماکوپی فصل میں وہ دکھاتا ہوں کلوز کر کے بلکل یہ انہیں ریسنلی بنیری کاشت کی ہے تو تو اب یہ جمی نہیں ہے سامنے جوار کی فصل ہے یہ بھائی سپریہ کر رہے ہیں پنیری کو یہ پنیری جم گئی ہے تو اب بہت جل جو ہے نا یہ پنیری اس کو لگان کے فصلوں میں بھائی سپریہ کر رہے ہیں یہ بھائی سپریہ کر رہے ہیں 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 اور انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہیں لیکن مجھے نہیں پتا سا یہ کسی اور کی ہیں وہ مجھے موازیں مارتے رہے ہیں لیکن میں نے سنا نہیں میں نے کہا جو شاید جو ہے نا ان کی اپنی ہے اور پھر وہ مجھے بھائی بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا کسی اور کسی اس لیے ابو کہہ رہا تھا کہ موڑو ہیں ہم نے کٹی ہیں دیکھیں اب ان کا فیری آگیا ہے جنگی کٹی ہیں تھے اور لے کے جا رہا ہے بس ہم نے ہمارا گئر ہے ماشاء اللہ اب یہ انڈر کنسٹرکشن ہے یہ علی بین سے چلا رہا ہے یہ مرگییں پھیر رہی ہیں دندوں کا کھائی ہیں اس تیم جو گاؤں کا محوال ہے بڑا ہی پورسکون ہو جاتا ہے مطلب چل مول ہو جاتا ہے ہر طرف تو گاؤں میں اس سے یہی کچھ ہو رہا تھا جو میرا گو ساتھ شیئر کی ہے تو امید ہے میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیں اسی جگن کی ساتھ کہ آپ خوش رہیں گے بس سے مسکرات رہیں گے مجھے یا دیدی آلوہ آفید